بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نزیز ذکرہ للشرف الزاکرین وشکرہ فوز للشاکرین امران بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتبارک و تعالی و قول غلہب بسم اللہ الرحمن الرحیم انتینا انداللہی الاسلام صلوات و حد محمد یقیناً ایک انسان کی قدرت اور اس کی حمت اور اس کے اختیار کے باہر کی بات ہے کہ وہ پورے دن جلوس میں رہے پھر اس کے بعد پھر پوری راہ مشغول اعظہ رہے مشغول ماتم رہے مشغول سینہ زنی رہے اور پھر جب تین بجے مجلس ہو تو ایک چہرے پہ بھی تھکن نظر نہ آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم نہ تھکتی ہے نہ ڈرتی ہے اس لیے کہ تھکتی وہ قومیں ہیں جن کے رہے پر تھک جانے ہیں یا آئے تھکتی بکھر کے نمی کے یا آئے محمد وآل محمد اللہ آمہ صلی اللہ محمد وآل محمد تھکتے وہ ہیں جن کے برہبر تھک جائیں تھکتے وہ ہیں جن کے لیڈر تھک جائیں تھکتے وہ ہیں جن کے قائد تھک جائیں ہم نے نہ غیبت کے زمانے میں کسی تھکے ہوئے کا دامن پکڑا تھا ہم نے جب بھی پکڑا ایسوں کا دامن پکڑا جن کا چہرہ دیگ کر عیسیٰ کی تھکام پرنے والی ہے بہت ہی اہم مجمع ہے یہ مجلسیں ان مجلسوں سے جدہ ہوتی ہیں کہ جو امام بارگاہوں میں ہوتی ہیں یقین جانئے امام بارگاہ ہمیں تیار کیا جاتا ہے چوراہے پہ دکھایا جاتا ہے امام بارگاہ ہمیں تیار کیا جاتا ہے اور باہر دکھایا جاتا ہے امام بارگاہ کی مجلس میں اور چوراہے کی مجلس میں فرق یہ ہے کہ امام بارگاہ میں علی کا چاہنے والا آتا ہے جب فرش عزا چوراہے پہ بچھائے جاتی ہے تو علی کا چاہنے والا نہیں آتا اگر علی کے شیعہ آتے ہیں تو رسول کی نموت کے پروانے بھی جمع ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے یہی پیغام ہے کہ اگر دنیا متحد ہونا چاہتی ہے تو وہ صرف واحد دروازہ ہے وہ حسین ابن علی کا دروازہ ہے وہ فرزند زہرہ کا دروازہ ہے اسی لیے برسو پہلے کہہ دیا گیا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے لو ہر قوم پھوکارے گی ہمارے کے حسین اب میں چملہ کہنا چاہتا ہوں میرا سلام ہے ان اہل سلطھ بھائیوں کو میرا سلام نہیں اس پوری قوم کا سلام ہے ان اہل سلطھ بھائیوں کو جو نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں مات اور مات کھول گئے یہ بیغام ہے دنیا آپ سے پوچھے کہ ہم چوراؤں پر جو آ رہا ہی یہ باگڑ ہے یہ دیوانی قوم ہے ہمارے اندر دماغ نہیں ہے ہم دماغ کی جنہاں خوٹ لے کر گھوم رہے نہیں ہم دنیا کو بتانے آئے کہ حسین کرملا میں آئے کیوں تھی کوئی تک تو تاج کی جنگ نہیں تھی کوئی ستھڑت کی جنگ نہیں تھی کوئی بادشاہت کی جنگ نہیں تھی کیا سوچ رہا ہے آئی بادشاہت حسین بادشاہت کے لیے جنگ لے گا ارے جس کے باپ نے نسیریوں کی خدا ہی تکرا دیو آہ 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 ملکے ملکے آہ 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 توجہ سے سنئے گا جب مولا کائنات میدان میں اترتے تھے تو نعرہ تکبیر لگاتے تھے زمانہ بدلہ تو نعرہ رسالت لگنے لگا اب جب ہماری مجلی سے ہو رہی ہے تو علی کا نعرہ لگ رہا کسی نے پوچھا اللہ کا نعرہ نہیں لگاتے تھے تم اللہ کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے ہم نے کہا ہم ترتیب سے لگاتے ہیں پہلے کہتے ہیں نعرہ تکبیر پھر کہتے ہیں نعرہ رسالت پھر کہتے ہیں نعرہ حیدری یہ نعرہ نہیں لگ رہے یہ کلبہ پا جا رہا ہے اللہ کا نعرہ اللہ کا نعرہ اللہ کا نعرہ اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور حیدری یا حیدری یہ سسٹم ہے یہ سسٹم ہے ہم جب کہتے ہیں نعرہ تکبیر اس کا مطلب ہے لا الہ ایزا اللہ ہم نے کہا نعرہ رسالت اس کا مطلب ہے محمد رسول اللہ ہم نے کہا نعرہ ہیدری اس کا مطلب ہے علی جنب آئی اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ علی نے تکبیر کا نعرہ لگایا تھا ہم ہیدری نعرہ کیوں لگا رہے ہیں اس لیے کہ علی جن کے سامنے آئے تھے وہ اللہ کے دسمن تھے ہم جن کے سامنے آئے وہ علی کا دسمن ہے ابان اللہ ابان اللہ تکتو تاج کی جنگ تھی اختدار کی جنگ تھی منصف کی جنگ تھی نہیں منصف کی جنگ نہیں اختدار کی جنگ نہیں جنگ کی اس بات کی تھی جانتے ہیں خدا کی تصمت کیا جولہ فرمایا ہے چار مہینے امام نے قیام کیا ہے مکہ میں اور ایک دن پہلے حج کو انگرے سے باتا ست سنیں ست سنیں جب ایک دن پہلے حج کو انگرے سے مدل رہے ہیں سارے حاجی کامے کو چھوڑ کے حسین کی طرف آئے بولا تم یہ حج کرنے آ رہی ہے آپ کعبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں فرمایا کیا آپ تم یہ چاہیے نہیں جانتے کہ حدود حرم میں دار توڑنے کی اجازت نہیں خجانے کی اجازت نہیں مچھا مکھی مارنے کی اجازت نہیں اگر کوئی درخ کعبے کے باہر لگ جائے اور اس کی شاہ اندر آ جائے اسے کاٹنے کی اجازت نہیں فرمایا مولا یہ تو عام مسئلہ ہے جب آدمی احرام باندھ رہتا ہے تو سمجھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں فرمایا جب تم امت ہو کے جانتے ہو کیا میں امام ہو کے نہیں جانتا دنیا سنے حسین نے کیوں حج کو عمرے سے پڑا فرمایا مولا کہنا کہہ چاہتے کہ جس حرم میں مچھا مکھی مارنے کی اجازت نہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ حسین کے خون سے وہ زمین ملے گی مسلمان حسین سے کل بھی محبت کرتا تھا آج بھی محبت کرتا اور جو حسین سے محبت نہ کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے حسین نہیں ہو سکتا جو حسین سے محبت نہ کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا فرمایا فرزم کے زہرہ آپ کہنا کیا چاہتے ایک دن پہلے میرے مسلمان بھائیس ہوگے ایک دن پہلے وہ انہیں دنیا حج کرنے دا رہی ہے کعبہ کی طرف اور حسین کعبہ چھوڑ رہا ہے کیا فرمایا کہا کہ نہیں تم جانتو کہاں مولا کہا تو کیا یہ چھلے کے کہ میرے خون سے زمین میں کعبہ رہنگی ہو کہاں مولا ہم سمجھے نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تم یہ جو گھومتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو کعبے کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں یہ حاج ہی نہیں ہے اس کا مطلب حسین نے اس روز ہمیں بتایا کہ ہر سفید لباس بہننے والا حاج ہی نہیں اتاو یہاں ہر سفید لباس بہننے والا حاج ہی نہیں اتاو کہاں مولا پھر کہاں ان کے احرام ہتاو تو خنجر پاؤ گے کہاں مولا خنجر یہ خنجر لے کے کیوں کعبے میں آئے کہاں مجھے قتل کرنے کے سنئے رجب کی تئیس تاریخ میں یزید تخت میں بیٹھاتا رجب کی اور سلحج کی آرٹ کو حسین یہ کہہ رہے ہیں ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یزید ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے اس کا کردار کیا ہے اس کی قیفیت کیا ہے اس کی صورت کیا ہے لوگ اسے امیر المومینین مانتے تھے لوگ اسے خلیفت المومین مانتے تھے لوگ اسے اپنا لیدر مانتے تھے لوگ اسے اپنا قائد مانتے تھے انہوں نے کہا کہ مولا یہ آپ کو کیوں ختل کرنا چاہتے حسین نے کہا یہ نہیں ختل کرنا چاہتے پھر ان کے ذریعے کوئی کرانا چاہتا ہے کہ کون کہ یزید آئے آئے لوگوں نے کہا یزید وہ تو مسلمانوں پر امیر بنا بیٹھا پورا مجمہ جمع ہے علی قلال یہ بیان کر رہا ہے لوگ قابہ چھوڑ کے حسین کی بات سنایا خدا کی قسم کیا بچا بیان کی حسین نے فرمایا کہ مولا وہ آپ کو کیوں ختل کرنا چاہتا ہے کیا جواب دیا کہنے لگے میرا کوئی پروپردی کا جھگلہ نہیں ہے میرا کوئی Japanese جائدہ کا جھگلہ نہیں ہے میرا کوئی دولت اور منصب کا جھگلہ نہیں ہے تو کہنے لگے جب آپ کا کوئی جھگلہ نہیں ہے تو یزید آپ کو ختل کیوں کرنا چاہتا ہے جهمت تو حسین نے کہا جواب دیا کہہ لیں کہ میں جھگڑا اس بات کا ہے کہ میں دین بچانا چاہتا ہوں وہ دین بیتانا چاہتا ہے میں قرآن بچانا چاہتا ہوں وہ قرآن بیتانا چاہتا ہے میں شریعت محمدی بچانا چاہتا ہوں وہ شریعت محمدی بیتانا چاہتا ہے جانتے رب نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد سنے مسلمان میری بات ہمارے نبی نے 14 ہجری میں اس دنیا سے پردہ کیا 14 ہجری بس فرق ہے دیٹ کا ہم کہتے ہیں نبی 17 کو آیا 28 کو گیا مسلمان کہتے ہیں نبی آیا بھی بہرہ کو عشیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ محمد 17 کو آئے اور 28 کو گئے 17 کو آئے 17 ربیو الول کو آئے اور 28 سفر میں گئے مگر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی آیا بھی بہرہ کو نبی کہا بھی بہرہ کو بھائیوں ہم اس پہ بھی نہیں آتے اگر تمہارا عقیدہ ہے تو ہم اسے بھی قبول کرتے ہیں مگر اس بات کو مان لو کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نہ بغیر بہرہ کے آتا ہے نہ بغیر بہرہ کے جاتا ہے نہ بغیر بہرہ کے جاتا ہے کہا کہ نبی دنیا سے پردہ کیا 14 ہجری میں 14 ہجری میں نبی نے پردہ کیا پورے پچاس سال کے بعد اگر آج تم نے اس تقریر کو نہ سنانا تو کل جب چوراہے پوتر ہوگے تو یہ بھی بتا پاؤ گے کہ ہم آئے کیوں ہیں کیوں آئے پچاس سال کے بعد نسل بدل جاتی ہے جو بچہ یہاں آج بیٹھا ہے پچاس سال بعد وہ بڑھا بن کے بیٹھا ہوگا نسل بدل جاتی ہے قیفیت بدل جاتی ہے صورت بدل جاتی ہے شکل بدل جاتی ہے خسین نے پچاس سال کے بعد جزید ممبر گا ہے کیا اعلان کیا سنو کہ سنو خالی اسلام کے خلاف نہیں بولا خالی شریعت کے خلاف نہیں بولا خالی قرآن کے خلاف نہیں بولا خالی کتاب کے خلاف نہیں انسانیت کے خلاف بولا سنے کیا بولا اس نے کہا کوئی شریعت نہیں آئی یہ یزید کا اندر ریکارڈ جملہ ہے کوئی شریعت نہیں آئی کوئی تین نہیں آیا کوئی کتاب نہیں آئی کوئی وحی نہیں آئی کوئی رسول نہیں آیا یہ جملہ یزید کا کوئی رسول نہیں آیا اب شرم کا مقام یہ ہے کہ یزید کہہ رہا ہے کہ کوئی رسول نہیں آیا اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے کہ یزید رضی اللہ ہے تو یہ دیا کیا جائے نا کہ تم حسائن کی طرف ہوئے یزید کی طرف تم رسول کی طرف ہوئے یزید کی طرف اس نے کہا کوئی شریعت نہیں آئے سنگی آپ نے جمعا بڑی آہستہ سے سنا بڑی خاموشی سے سنا جذبار کا قابو رکھے سبوت کر کے تمہاری خاموشی کو سلام تمہاری شنجید بھی کو سلام تمہارے بوجود کو سلام تمہارے لباس کو سلام تمہاری سماعتوں کو سلام مگر اب سنا جو یزید نے اکلا جولا کہا یزید نے کہا کوئی دین نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی حسول نہیں کوئی احکام نہیں کوئی فروں نہیں کوئی شرائی بات نہیں ختم ہو گئی نہیں اب تو وہ بات کہی جو درندگی ساہب ہے بات اس نے خادی یہ نہیں کہا کہ کوئی دین کوئی شریعت کوئی کچ آگے کا جملہ سنا اس نے کہا کہ کوئی دین نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی حسول نہیں کوئی احکام نہیں کوئی فروں نہیں یہ بلی حاشن کا ایک قوم تھا جو انہوں نے سیاست اور حکومت خمزانے کے لیے کہا اس کے آگے کا جونا جاتو وہ کہتا ہے کوئی ماں نہیں کوئی بہن نہیں کوئی بھوپی نہیں کوئی خالہ نہیں کوئی بھانجی نہیں کوئی بھتیجی نہیں کوئی دوتھ پلانے والی دائی نہیں عورت صرف ایک عورت ہے سمجھا یزید کیا کہنا چاہتے ہیں یعنی اسلام نے کوئی قانون دیا تھا اسلام نے انسان کو کیا پیغام دیا اسلام نے کہا سن یاد رکھے انسان تیرے اندر شہبت تو رکھی گئی ہے مگر اتنی عقل بھی دی گئی ہے کہ جب شہبت تجھے محتاج کرے اور تُو صرف نازم کو دیکھے تو جب اس کو دیکھے تو ذہن میں خیال آئے یہ ماں ہے یہ بہن ہے یہ خپی ہے یہ خالہ ہے یہ بھانجی ہے یہ بھتیجی ہے یہ دوتھ پلانے والی داری ہے اس کا مطلب کیا اسلام نے کہا سنو اگر گھر میں پانچ عورت ہے نا تو پانچوں برابر نہیں ماں اور ہے بیوی اور ہے دہن اور ہے بیوی اور ہے خپی اور ہے بیوی اور ہے خالہ اور ہے بیوی اور ہے بھانجی اور ہے بیوی اور ہے بھتیجی اور ہے بیوی اور ہے دوتھ پلانے والی دھائی اور ہے بیوی اور ہے یہ پاکیزہ رشتے ہیں یہ آگرومن رشتے ہیں یہ عزتدار رشتے ہیں اچھا اسلام نے یہ قانون جو دیا یہ اسلام کا قانون نہیں یہ قرآن کا قانون ہے قرآن میں آیت مہدند ہے وَحُرَنَقَلَئِكُمْ وَمَّحَتَكُمْ وَإِخْوَاتَكُمْ وَخَالَةَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ ہم نے تمہاری ماں تمہاری خالہ تمہاری پھوپی تمہاری دیوت بلانے والی دھائیں تمہاری بھانجی تمہاری بھتی جی تمہارے لئے حرام قرار دے گی مطلب کیا ماں سے نکا نہیں ہو سکتا پہن سے نکا نہیں ہو سکتا زندہ پاس کونوں ہاتھ کھلن کر کے نہ رکھے جوازی ہے مردہ پاس کیا کہا یزید نے کیا کہا یزید نے کہا کوئی ماں نہیں کوئی بہن نہیں اب آپ ایسے کرو یہ یزید یہ حسین کو مانتا ہے یا نہیں مانتا حسین نے تو قیامت تک کنی لائن چھیج دی ایک طرف حسین ایک طرف یزید جو بھی یزید کی طرف جائے گا اس کا مطلب ماں میں اور بیوی میں فرق نہیں کرتا بہن میں اور بیوی میں فرق نہیں کرتا پھپی میں اور بہن میں فرق نہیں کرتا کیا مطلب ہے قرآن نے کہا کہ یہ پاک ہیں یہ پاکیزہ ہیں یہ طیب ہیں یہ تاہی رشتے ہیں یہ آبرو مند رشتے ہیں ان کی عزت کرو ان کا اکرام کرو ان کا اکرام کرو اور یزید کہا کوئی مانگ نہیں نہیں کوئی بہن نہیں آئی اتنا جیالہ تھا وہ نے کہا دیا کیوں کہا دیا بھائی یزید نے کیا اسے در نہیں لگتا تھا در لگتا تھا ایک تو جولہ ہمارے آن ہلبر سے یہی خلاف بولا جاتا ہے خلق پرسوں سے بولا جا رہا ہے اور یہی بولتے ہم کہ یزید حسین کو گھیر کے کربلا لیایا جوانوں کسی کے باپ میں دم ہے جو آپ پاس کے مولا کو پھیل لے ایزید حیدر یہ چملہ بیان کیا جاتا ہے یزید پھر لیا حسین کو کسی کے باپ میں دم تھا تو زہرہ کے لان کو گھیر تھا یاد رکھو یاد رکھو یزید حسین کو گھیر کے نہیں لیا حسین یزید کو گھیر لایا کیا جنگا ماں مارے بہنے اچھے یہ چھوڑ رہا تو اس میں کہاں سے آئے یزید نے اتنی طاقت کہاں سے آئے ہو اس لیے کہ یزید جانتا تھا کہ یہ قرآن کی آئے تھے قرآن کا وارث ہے محمد محمد چلے گئے پچاس سال پہلے دنیا سے پچاس قرآن یہ ہے خاموش سامیت یہ نہ روکے گا نہ ٹوکے گا نہ بولے گا نہ منع کرے گا یہ بے وقوف یہ نہیں جانتا تھا کہ محمد نے قرآن کے ساتھ وارثیں قرآن بھی چھوڑ رہے پیغمبر نے کہاں ہوں گا ہے انی تارکن فیقن سکلیں کتابا ذاکبائی تھا رہا دی میں تمہارے قرمیان دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں دو ہم بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو ایک کو مانیں گے دو کو نہیں مانیں گے قرآن کو مانیں گے اہلِ بیعت کو نہیں اگر ایک کو ماننا ہے تو ایک تاہن پہ چلیں اگر ایک کو ماننا ہے تو ایک ہاں سے دیکھ اگر ایک کو ماننا ہے تو ایک ہاں سے سن اگر ایک کو ماننا ہے تو ایک ہاں سے کمت ادلے رہا ہے اللہ نے تو پوچھے دبل دبل کا موت آج منا ہے چھلے گا تو دو پہروں سے دیکھے گا تو دو آنکھوں سے سنے گا تو دو کانوں سے ہاں دو گئی خدیر میں بھی اکیلے علی کو مقربنہی بہجا دو کو بہجا موسیقی ہم نہیں مانتے وہ یہ سوچ رہا تھا یزید پہ بولے گا یہ جیسے اس نے بولا باری سے قرآن تو حسین ہے باری سے شریعت تو حسین ہے باری سے تین تو حسین جیسے یزید نے کہا کوئی ماں نہیں کوئی بہن نہیں کوئی خوبی نہیں یہ سوچ رہا تھا نبی تو چلے گئے آپ نے گھرگی کیا نبی تو چلے گئے نبی تو چلے گئے اگر مسجد کا ایک امام دو سال نماز پڑھا کے پندرہ دی چھتی پہ جاتا ہے تو خالی مسجد چھوڑ کے نہیں جاتا اپنا باری چھوڑ کے جاتا ہے کہ تم نے کیسے سوچ رہا محمد اتنی بڑی شریعت لائیا اور وہ پھر باری چھوڑ گیا اس نے اس باریس اس کے تین کے باریس بنائے اور وہ باریس ایسے بنائے جن کا کوئی چوار نہیں تھا پہلے باریس کا نام علی لا جواب دوسرے باریس کا نام حسن لا جواب تیسرے باریس کا نام حسین لا جواب کیا بات کر رہا حسین نے کہا اے یزید خبردار تیرے باپ کی شریعت تھوڑی ہے آئے 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 میرے نانا کی شریعت ہے سن حلال محمد قیامت تک حلال حلال محمد قیامت تک حلال حلال محمد قیامت تک حلال قیامت تک حلال تُو کیا سوچ رہا ہے ابھی محمد کا کفل بھی بھیلہ نہیں ہوا تُو حلال کو حلال کر دے گا حلال کو حلال کر دے گا اور سن ابھی تو پچاس سال ہوئے ہیں ابھی تو میں زندہ ہوں یہ تو قیامت تک بھی کسی کے باپ میں دم نہیں اس لیے کہ ہم چاہیں گے ضرور مگر ایک پردے میں بھی دھا کے جائیں گے یہ شریعت کوئی مذہب ہے ہو گیا جی لوگ کا اب جملہ کو ماشتہ جائے یزید اتنا در دیا اتنا در دیا اب آپ اس کا لطف لیجے گا ہے جملے کا اور اگر آپ تک پہنچو تو ایک ایک بندے کا ہاتھ ہی جو اٹھے عجرت کے طور پر ایک ایک حسینی سے توجہ کی خیرات مانا آئے حسینی چملے پر سندہ بار حسینی ہو سندہ بار چاہتے ہیں یزید اس کیس کے بار یہ کہنے کے بار اتنا در گیا اتنا در گیا اتنا در گیا کہ نو لاکہ لشکر تو گربلا بھیجا خود نہیں آیا ہے اور ہر بار ہےہم ہےہم ہر حسینی حسینی ہےہم ہےہم موسیقی موسیقی مزا نہیں آیا بالکل مزا نہیں آیا حق کے نعرہ ہی ادا نہیں ہوا یہ لپیک یا حسین کا نعرہ جانتے ہیں یہ کیسا ہے کہ جب لبنان میں لگتا ہے تو سعودیہ کا ایوان کامتا ہے یہ جب لبنان میں لگتا ہے تو سعودیہ کا ایوان کامتا ہے یہ جب ایران میں لگتا ہے تو امریکہ کامتا ہے اور سنیے سنیے اللہ کی لپیک تو خالی کعبے میں ہے یہ حسین کی لپیک ہے مجلس ہو تو حسین کی لپیک خوشی ہو تو حسین کی لپیک گھر میں ہو تو حسین کی لپیک چورائے پہ ہو تو حسین کی لبیت چوانی ہو تو حسین کی لبیت کھڑاپا ہو تو حسین کی لبیت بچپن ہو تو حسین کی لبیت اور اس حسین کی لبیت پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین قبروں سے ہم پکاریں گے لبیت کیا حسین 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 لبے کیا حسین ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ سلی گئے ایک جملہ ابھی تو ہم لبے کیا حسین کہہ رہے ہیں لبے کیا مہدی کہہ دیا لبے کیا مہدی لبے کیا مہدی سنیے سنیے دو مینٹ آؤں میرے گی سلام سلامت رو زندہ باد شراب جلیں گے تو روشنی ہوگی زندہ باد حسینی زندہ باد ہر حسینی جوان کو سلام ہر حسینی بودے کو سلام ہر حسینی بچے کو سلام زندہ رہو آباد رہو خوش رہو کیا سوچ رہا تھا یعنی؟ کوئی وارش نہیں ہے شریعت کا کوئی ٹھکے دار نہیں ہے شریعت کا کوئی نکے دار نہیں ہے شریعت کا حسین اتخابردار اب کچھ یہ حصیبت تو اور ہے ہمارے صاحب یہ صاحب میں مجھ سے پوچھا مولان نے یہ بتائیے کہ اس محرم کا موجزہ کیا ہے میں نے کہا ہم مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے کہا اس محرم کا موجزہ یہ ہے کہ اس نے کھنگے بھی بولنے رہتے ہیں اے صاحب ہائے تو صاحب ہائے آئے صاحب چھگا جاہاں صاحب شدہ کیا کرنا سلامت ہو تم سلامت اے کینسwood جاہلے میں نے کہا کما история آپ اعٹی زندہ بار سلامت شاق وار زندہ بار اسلامت اس نے کہا اس موجزہ کیا ہے مجھ سے ہے کہ اس محرم کا موجزہ یہ اس محرم کا موجزہ یہ ہے کہ جو کبھی نہیں بولتا وہ گنگا بھی بولنے لگتا کہہ لگا میں سمجھ آنے میں نے کہا اپنی مسجد میں جا کے دیکھ لے پورے سال مفتی چھپ رہتا ہے پورے سال چھپ رہتا ہے پورے سال چھپ رہتا ہے پورے سال میں چھپ رہتا ہے اگر سبھال سکے تو سبھالیں سوئے پورے سال چھپ رہتا ہے اور جہاں مہرم آیا بولنے لگا جیسے موسامی میڈ دک تل تلاتا ہے پیسے بولنا مگر میری ہر اس مفتی سے اپنی ہے گزارش ہے ہاں جون کے ایک مکتب ہے حسینی کے سب سے ایک چھوٹے طالبین کے حیثیت سے بولنا ہوں اے میرے بھائیو پورے سال بولا کرو ازاداری کے خلاف مہرم کے خلاف شیو کے خلاف مگر ان سوا دو مہینے نہ بولا کرو اس لیے کہ یہ سوا دو مہینے وہ ہیں جس میں شیو کی اورتے بھی چھوڑیاں نہیں کریں گے ازاداری 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 ہائے نریم ہائے کیا ہائے ہائے کیا ہائے بتائے ہائے ہائے ابھی تم نے شیط کو جانا کہا ہے ابھی تم نے شیط کو بچانا کہا ہے ابھی تمہیں شیط کی معرفت کیا ہو تم یہ سوچتے ہو کہ جو تمہارے ہاں فتوةئے ہائے جاں kijاں ہمارے ہاں فتوہ ایسے ہ ہم دیا جاتا کہ ہر پانچ سو پہ نوٹ تو فتوہ بدل جائے اے زبا جائے گی ہے وہ کیا کہہوں ہمارے آپ فتوے کا میعار یہ ہے کہ جب ہمارا مجھ سے ہی کمرے میں بیٹھ کے بولتا ہے تو لوگ کانتے ہیں نہیں میں جمعہ کروں تو کہتے ہو کہ وہ میدان میں کیوں نہیں آتے اے جب مکان میں اتنا گھبرا رہے ہیں تو میدان میں کیا یہ تو شروعات ہے ابھی تو اقتدائش ہے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے جا تم یہ سوچ رہا قیامت قریب ہے ابھی تو امام زمانہ آئیں گے خانی امام زمانہ نہیں آئیں گے اب تو ہمارا حکمہ لوگ کہتے ہیں اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے کسی کے آئیں نہ آئیں ہمارے آئیں گے اے لکا کے لوں جائے لکا کے لوں چھے دن آئیں گے بھیکڑ گئیں مل گئے رجیبو قریب آواز ہے اچھے دن آئیں گے تمہارے تو شروع ہو گئے میں نے گلی نٹوں گا تمہارے اچھے دنوں کا آخری دن وہ تھا جس روز آیت اللہ باطل نمر کا خون زمین سعودیہ پر گیرا وہ آخری لدن تھا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا باریس ہم سے دو ہو رہی نہیں ہمارا رہ کر ہم سے دو ہو رہی ہے ہمارا امام ہم سے دو ہو رہی ہے ہمارا قائد ہم سے دو ہو رہی ہے یہ تو دنیا حلے مچا رہی تھی پر دو ہزار بھانہ میں دنیا ختم ختم کہانی اب قیامت آ جائے گی دنیا ختم سارے در رہے تھے پورے دنیا لوگوں نے بیٹھ کے ٹی وی دیکھا ایک قوم تھی جو مطمئن تھی لوگوں نے جا کے دکانے خوٹی شوروں میں نے شوروں کر گئے آفیس والے آفیس میں ایک نے پوچھا دو پوری دنیا تو لے گیا آج تنیا ختم ہو جا لہا دی ہے قیامت آنے لا دی ہے تو نیسے گھوگ ڈا جیسے کتے اچھ نے کہا تن ہو چاہی ہم چاہی نہیں ہم نے بتا ہے امامت پہلے آئے گی قیامت پہلے آئے گی بری ہماری درشکا قربلا قربلا ہماری درشکا قربلا گربلا ہے ہماری درست کا گربلا ہے گربلا ہم کا سیدھا راستہ گربلا گربلا والحسان ساملا گربلا ہے گربلا ہے ہائی داری جب پورے سال نہیں بولتا وہ بھی مہرد نہیں بولتا یہ شیعہ دو کیوں رہے ہیں خود ہی قتل کیا ہے خود ہی ہوتے ہیں یہ جو ماتب کرتی یہ سزا ملی ہے یہ سزا عجیب ہے سینہ ہمارے ہاتھ ہمارے سینہ کا پڑھتا ہے دنک تیرے ہوتا ہے یا حسین کہ دنک ہاتھ مارا دنک ہمارے ہوتا ہے یہ کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے آنسو آنسو دے گا ہم پیٹرول رو رہے ہیں کہ تمہارے عواموں میں آگے لکھیں تمہاری سمیر میں لکھیں جو کہتے ہیں لوگ تازیہ تو نہیں سمجھے چھوڑو جو آج تک دن مدے خزرا کو نہ سمجھے ہوں ان کی سمجھ میں نانا نہیں آیا ان کی سمجھ میں نواز آئے گا جو عجیبہ کی خجور کو نہ سمجھے ہوں وہ تازیہ کو سمجھیں گے جو سمسپ کے پانی کو نہ سمجھے ہوں وہ صدیلہ ہوتا ہے حل م Down حل م آین حل م آین ہم تمہیں مو لگانا بھی نہیں سمجھتے جواب اب پیسیا رو کیوں آئے پیسی دیو رو رہا ہے نبی کی نواسیوں کے سب سے چادر چھنے گئی اس میں ملجزیب کی خطہ تھوڑی گئی حسین کو لے کے ہی نہیں جانا چاہیے تھا جب حسین امام تھے حسین کو پتا تھا تو کیوں لے کے گئے آپ کیا سمجھ رہے حسین رشتہ لے کے گئے تھے حسین زینب کو شریح لے کے گئے بہنے لیلہ کو شریح لے کے گئے سوجہ خبردار وہ جتنے رشتے قرآن میں پاک بتائے تھے حسین سب کا اولاں ملائے تھے وہ جتنے رشتے قرآن میں پاک بتائے تھے قرآن نے کہا تمہاری ماں پاک ہے حسین نے کہا اکبر کی ماں چلو قرآن نے کہا پھپی پاک ہے حسین نے کہا زینب چلو قرآن نے کہا مہنے پاک ہے کہ چلو کمرا بھتیجیاں پاک ہے حسین نے کہا چلو فاطمہ بندہ حسین حق ہو گئی کہا دائیاں پاک ہے حسین نے کہا امام فیضہ تم بھی چلو آپ سمجھے کربلا میں خانواتہی زہرا کی بی بیاں رشتے دار بن کے نہیں آئیں تھی دین کی ذمہتار دین کی ذمہتار کیا ہے حسین نے کہا کر پاک ہے دین اس نے آپ میں کدسوں میں جھ لی آئیں کیوں کہ دین اس نے کو ضرورت نہیں معلوم آپ میں لیلہ جھ لی آئیں کیوں کہ دین اس کو ضرورت نہیں معلوم اگر حسین کربلا میں یہ رشتیں نہ لاتے تو یزید اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو جاتا تمہاری تو مجبوری ہے کہ تمہاری نہ ہمیں اچھے ہماری نہ تمہیں اچھی اچھی لگے نہ ہوں گے اچھی لگے بولنا ہے بولنا ہے یہ شیعہ تو مسائلی کے فضائے میں ہاں کرتے نبی کریں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم شروع نبی کا کرتے ہیں خط مانی دور ہماری پرابلم ہے ہماری مجبوری ہے ہماری اب تمہارا کیا انہیں تو اپناہ دیتیا نبی ایسے پھر بڑے دھائی جیسے تو اور ویسے ہماری تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا تو افید آئی ہے کہ دنیا نے بہت بھوندہ محمد کا جواب سانی تو بہت دور ہے سایاں نہ ملا محمد کا جواب سانی تو پرابلم ہے کہ ہماری پرابلم ہے کہ ہماری پرابلم ہے مگر میں سلتھا کے لام دا اسی دیے کہ یہ سکرہ رہی زبانوں کا محتاج نہیں ہوتا نسل کا محتاج ہوتا ہے ہر سنو ہر سنو لالی 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 روشنی کر لو چی رہے ہو بغیر ہوں پہلی کے اس سبا ترکہ خود کو چل کر لو ہر سنو ہر سنو ہر سنو تمہاری پرابلم ہے ہر سنو ہر سنو ہر سنو ہر سنو ہر سنو کہ تمہیں نہ ہماری اچھے اچھے لکھتے ہیں نہ ہماری اچھے لکھتے ہیں ہماری سنو ہر سنو یہ نبی کیا منغانا چاہتے ہو تو نبی کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ محمد کا غلام علی جیسا ہے اور عدی کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ محمد عدی کا عقا ہے ہماری پرابلم ہے مجبوری ہے اس لیے کہ ہم نے ادھری کتابیں نہیں پڑھی ہاں اگر ہم نے حسین و منغ نہیں پڑھا آئے تو وانہ منہ حسین بھی پڑھا آئے اگر ہم نے آنا و آیو منغ رلوائی پڑھا آئے تو ادھر گا بھی پڑھا آئے ہماری پرابلم ہے آپ کہتے ہیں کہ شیعہ نبی کو نہیں مانتے ہم سے زیادہ تم نبی کی فضیلت جان لگے مگر ہماری پرابلم ہے وہ ہماری بھویاں کی پرابلم ہے کہ ہم جب نبی کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور بھویاں نبی کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں شامل نبی سے کرتے ہیں ختم جا ج Her effects قرابلم ہے کہ نبی كتنے ڈیٹوانا چاہاں یہاں ، سنا چاہاں سنا جاتے ہیں ک stingرم سب سے نیچے پانی پانی نیچے زمین نیچے کعبہ اپا کعبہ نیچے دیوار کعبہ دیوار کعبہ نیچے چھتے کعبہ چھتے کعبہ کلاف کعبہ نیچے ہوا اپا ہوا نیچے دوسرا اسمان اپر دوسرا اسمان اپر چوتھا اسمان اپر حضرت عیسیٰ اوپر حضرت عیسیٰ نیچے پانچوا اسمان اپر چتا اسمان اپر چھتا اسمان اپر عرش اعزم اپر عرش اعزم نیچے قابا قوسیان وادنا اپر صدرت المرزا اپر ہمارے نبی کی جوتیاں اپر ایسا نہیں ہے جب تک مجمعہ کھٹلوں پر کھڑے ہو کے ہیدہ ہیدہ نہیں پولے پڑھنے کا فائدہ نہیں میں نے معصومہ کم کے دروازے سے خیرات نہیں آنے سنو سیدرت الممتحان نیچے ہمارے نبی کی چوتیاں نبی کی چوتیاں نیچے موسیقی 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 سنو نبی کوئلے سے کتنی محبت تھی جب دوش مصطفہ بیلے کھڑے گئے تو بڑے بھائی کو جوشا تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی پوچھا موسیقی موسیقی یہ تو بتاؤ کہسا محسوس کر رہے ہو بتاؤ تو تم میرے دوست پر کھڑو کہ کیسا محسوس کر رہا ہو کیا جواب یہ آئی ہے کہہ رہے گئے یا رسول اللہ ایسا محسوس کر رہا ہوں اگر چاہوں ہاتھ بڑھا کے تارہ توڑ ہاتھ بڑھا کے تارہ توڑ جانتے ہیں بڑے بھائی نے کیا کہا کہنے لگے پھر توڑ لے دیکھا جائے گا کہنے لگے یا علی توڑنے یا نبی اللہ توڑوں گا نہیں کہنے لگے پھر توڑ سکتا ہے تو توڑ لے توڑنے کی ضرورت کیا ہے جب دروازے پھر بھائیں گے یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا اسلام میں نبی کے بعد علی کے علاوہ کچھ نہیں اللہ اسلام میں آپ کہتے ہیں جملاس ہوئی ہیں وہاں محدودی کا جملاس ہوئے وہاں محدودی آلم اہل السونت کے بہت بڑے عافی ہیں ان سے واقع سوال میرا ایک سوال کنگا جلنے آنچوں نے کہیں یہ بتائیے کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی حسین نے کیوں نہیں کی انہوں نے کہا تو باولو ہو رہا ہے بے وقوف ہو رہا ہے پاگل ہو رہا ہے اپنا دماغ کا چیکپ کر آگے کیا بے عودہ سوال کر رہا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے کیوں کی سوال یوں کا کہ جب حسین نے نہیں کی تو لوگوں نے کیوں کر لی آج آج کیا ہے شب جمعہ شب دعا شب مغفرت شب رحمت آج کیلئے دعا کو بول ہوتے ہیں مگر ہم نہیں مان سکتے آج آپ ایک زیارت پڑھیں اسلام علیکہ یا ورسا آدم صد اللہ نوہین حبی اللہ ابراہیم حبی اللہ موسیٰ کریم اللہ عیسیٰ کریم اللہ محمد حبی اللہ اس کا مدر سمیت ہے اس کے معنی جانتے ہیں جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں ہم بھی نہیں جانتے یزید باہوگی جانتا تھا تو اس کا اتنا پریشن کیا تھا میں جب پچپن ہوں آج کے دور میں پچپن حکومت ہے اس کے انڈر میں آ رہی ہی پچپن ہوں جب پچپن مجھ تیری بیعت کر چکے ایک حسین ہے کریں نہ کریں کیا فرق کرتا ہے مگر وہ جانتا تھا کہ حسین کی بیعت حسین کی نہیں کیونکہ حسین کا ہاتھ حسین کا ہاتھ نہیں یہ آدم کا ہاتھ ہے یہ امو کا ہاتھ ہے یہ یہ رہیٹ کا ہاتھ ہے یہ اسمائے ہاتھ ہےeau یا�یا ہاتھ ہے کہ زگریس کے ذریعوں کا ہاتھ ہیں یہ مہراہی کو ہاتھ ہے یہ فینان کا ہاتھ ہے یہ اڑھان کا ہاتھ ہے یہ مہمومت کا ہاتھ ہے آپ کے انہار کیا سمجھیں احسان ہے مسلمانوں پر حسین کا کچھنا بگرتا حسین کا ایک ہاں کہتے مگر ایک بات بات باتا ہوں حسین کا کچھنا بگرتا اور اسلام کا کچھنا رچھتا حسین تو دیتے کہاں اسہین نے نا کہی اور اس نا کا خمیازہ جانتے گا نا کا خمیازہ جانتے گا نا کا خمیازہ دیا کہ پورا گھر منٹا دیا پورا گھر بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے جہاد 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 جانتے ہو جہاد کیسے کہنی ہے اسلام کی رام قربانی کیسے دی جاتی ہے جانتے ہو جانتے ہو ایسے دی جاتی ہے جب ہی حسین ہوتی ہے اگر کائنات میں حسین نہ ہوتا تو نظام ایک کائنات بھی گا تو حسین کی حکمت تھی بھائی صاحب احسان ہے چھوڑ دیجئے اسلام کو بھائی صاحب انسانیت کا احسان ہے یہ جمعہ کہتی ہے یہ تو پوری دنیا کھا رہی ہے نا کھا یہ رزق حسین کا صدقات ہے آت ہو گئی یہ تو پانی پی رہا ہے وہ نا حسین کا صدقات کیا کہہ رہے ہیں سنیے میں باتا ہوں گا آپ کو کیا صدقات سنیے جب ایسے دیجئے شہادت ہو گئی تو خون حسین کی چلو میں تھا سب مقاتل میں لکھا کہ حسین نے زمین کی طرف پھیکنا چاہا تو کیا کہا جائے اگر ایک قطرہ زمین پر گر گئے قیامت تک دانہ نہ ہو گئے گا اور خدا کی قسم نہ اپتا آسمان کی طرف پھیکنا چاہا اے حسین اگر ایک قطرہ آسمان کی طرف آنے آ قیامت تک پانی نہیں آئے آؤ دنیا والو آؤ چھوڑو مسلمان پوری دنیا آئی قطرہ آنے اور دیکھیں اسر آشو حسین اسر کا خون لے کے نہیں کھڑے کائنات کا بس خلیہ جب پوری دنیا ملکے علی اسر کا جواب نہیں لاسکتی علی کا جواب لاؤگے حسن کا جواب لاؤگے حسین کا جواب لاؤگے یہ وہ خانوادہ ہے جس نے سب کچھ لٹا دیا آج جتنی مسجدوں میں مناروں سے آواز آ رہی نا اللہ اکبر یہ احسان ہے حسین کیا یہ جو ہماری مائے بہنیں چاتر地憾 kukمرنگیا ہے نا یہ احسان ہے 님یزہ یہ جو آج بھائی بھائی کو بھائی کہا رہا ہے کہ احسان ہے حسین کی حباس حسین کربانہ میں سارے کردار جمعہ تملائی ایک جوان کو کیسا ہونے چاہیے حبیق بتائے ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے ادبر بتائےoken ایک غلام کو کیسا ہونا چاہیے چون بتائےگا ایک مہمان کو کیسا ہونا چاہیے خن بتائے گا اور ایک آقا کو کیسا ہونا چاہیے وہ حسین بتائی کائنات کاب رہی تھی حسین کے سامنے لرز رہے تھے انبیاء حسین یہ کیا کر رہے ہو زمین ہل رہی ہے ہلے دو خدا کی قسم جرنات سرشتے انبیاء علیاء سب نے آنکھیں بند کر لی تھی جب حسین نے یہ پر کتنا چین آٹھ تو سنگیا تم بڑی آسانی بہت لنگے مسائل نہیں پڑھوں مگر جس چوان کی رگوں میں علی اکبر کا صدقہ گنج رہے وہ آج کی آپ اپنا ہاتھ نہ روکے اس لیے کہ تم تو آج ماتم کروگے کل دن میں ماتم کروگے رات میں شامیت علیتہ کی مجلس کر کے سو جاؤ گے مگر آل محمد آج کے بعد نہیں سوڑے گا یہ آخری رات ہے زینب کے سونے کی آج کو پاکس میں رہے پر ہی توانے سے سنو گے سنو گے پرچی لگی کسی میں طاقت رہی تھی کلی اکبر کے سامنے سے برچی مار دے کسی میں طاقت تھی کلی اکبر کے سامنے سے برچی مار دے کسی میں طاقت تھی کہ عباس کے شاگیت کا سامنے کرے پیچھے جا کے برچی مار دے بچی جان تو کسی ہوتی سامنے ایک لوہے کا پھل ہوتا ہے میرے بہت بڑا دنڈا پیچھے لگایا جاتا ہے اور اس نے مار کے بھوکا نہیں بھاگ گیا یہ پر گھوڑے پہنے صحیح بتائیے اگر میں سین پر بیٹھ جاؤں بھوڑ کے اور کوئی شخص میرے پیچھے سے ایسے مارے اور وہ ایک نمبہ دنڈا ہو تو وہ جب جھونگ لے گا تو میرے کیا پیچھے کیا ہوگی سمجھے اس بات کو سوال پاؤں گا میں اب سمجھے کہ کہ کیا ہوا ہوگا کیا ہوا ہوگا بابا میرا سلام چلے حسین گرے پھر گرے پھر گرے جب ان ایک پر کے ناشے پہنچے اللہ اللہ بابا ظالم آب کے سبت کا انتہار دینا چاہتا میرے سینے میں یہ کہہ کے سینہ چھو گیا کہ میں نے سنا ہے حسین بہت بڑا صحیح تھا خدا کی پسند فاطمہ کے لامے ختنا زمینے کروالا پہ دیکھا میری طرح دیکھنا میری طرح اور دیکھنے کے بعد آسین چڑھائی اور چڑھانے کے بعد علی اکبر کا گیرے بان چاہت کیا اور چاہت کرنے کے بعد وہ پرچھی کی اندھی پہنچا اور پکڑ کے حسین نے ہلائی اور جب ہلائی تو ایک خات علی اکبر کے سینے پر رکھے گا علی اکبر تو کیوں کھاپ رہو کیوں کھاپ رہو کیوں کھاپ رہو علی اکبر نے رواب دیو پاپا میری کھاپ رہو سنینے کروالا کا بابا اب شام تک تمہارا گریپان بانے ہو بباری آستین ہے اپنا گریپان چاہت کرتا بابا بابا میں مہیں کھاپ رہا زمینے کھر بانا کہا پہی ہے بابا بابا زمینے کھر بانا کہا سنوکے ایک بار بابا علی اکبر نے کہا آہ بابا کیا ہوا بابا بابا آ رہے تھے تو کچھ کہتے ہوں گے آ رہے تھے نا خام میرے لان جب تُو گیرا تو میں خیمے سے چلا پھر کہتا ہوا چلا دادا ابراہیم آؤ دادا اسماعیل آؤ بابا علی آؤ نادا رسول اللہ آؤ امہ فاطمہ آؤ کہ بابا سب آگئے دادا ابراہیم بھی آگئے دادا اسماعیل بھی آگئے دادا علی بھی آگئے دادی فاطمہ بھی آگئیں ہاں اکبر کیا کر رہی ہے کہتے ہیں بابا دادی تو جام لے کے آئے کیا کر رہی ہے بابا ایک جام مجھے پھلا دیا اور دوسرے جام کا کیا کیا کہتے ہیں بابا امہ کہہ رہی ہے میرا حسین بہت پیاسا ہے میرا حسین بہت پیاسا ہے میرا حسین بہت پیاسا ہے سنو گے اس کے بعد حسین نے پرچی کا فکر جب نکلا پرچی کے ساتھ پرچی کے ساتھ یکبر پہنے جائے میں نے کن دیا تم نے سن لیا سن لیا سن لیا تھا تم نے آج کا اصول یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا جوان بیٹا مل جائے تو دورے باب کو جانے نہیں دیتے پرناس نہیں کر پائے گا ہائے سابیرِ دردو بنا ہائے فرسندِ زہران چلے گئے چلے گئے چلے گئے جانتے ہو حدید آل محمد کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے دیا دوسرا ہاتھ علی اکبر کی کمرہ کے سبتاون سال کا حسین اٹھارہ برس کا اٹھ گیا اور یہ کہتے اٹھایا یعنی پھوکت دیا ہائے غربت ہے حسین پیٹا جانی پھر تک دیا اس کے بعد اس سے غربت بھرا جملا حسین کا نہیں ہو سکتا جب دو بار میں حسین اکبر کا لاشا نہیں تھا تو خیمے کرو کرنے کہا اے بانی آسین کے بچوں اے بانی آسین کے بچوں اے بانی آسین کے بچوں آکے اپنے بھائی گلا سالا پڑھ دیا جانتو خطیبی آل محمد کہتے ہیں کہ حسین علی اکبر کے سرانے آئے اور آنے کے بعد ایک ہاتھ علی اکبر کی پہل میں ادھر سے دارا ایک ہاتھ ادھر سے دارا اور یہ کہتا اٹھے یعنی مدار اور کہ کہتا جو علی اکبر کو ناشا لے کے چلے تو پاؤں زمین پر خط کھیج جائے ادھر سے دارا ادھر سے دارا بھائی سینہ اٹھے گا سجین اس کا بھائی سینہ اٹھے گا ناشاہ ترابر کا میں پالنے والی ہوں کو دی میں اٹھا دوں گے میں پالنے والی ہوں بھائی 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 حسین اکبر کا ناشاہ لانکے رکھ دیا جانتے ہیں جناب اکبر کی ماں کو کیا کہا جاتا ہے امہ لیلہ لیل کہتے ہیں رات کو جناب اکبر لیلہ کو امہ لیلہ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ پال اتنے کانے تھے کہ مصر راہ مگر تاریخ کہتی ہے جب حسین اکبر کا ناشاہ لائے نا اور رکھا اور سب ہی پہ انہیں ہاتھ وشکرنا شروع کر دیا تو حسین نے آواز کی زینب زینب کہاں پھاری کہ سب نظر آرہے ہیں علی اکبر کی ماں نظر میں آرہی مانے آپ کیسے سوری ماتو مسائے پالسکہ مجھے طاقت میں سب نظر آرہے ہیں اکبر کی ماں نظر میں آرہی اب جو جناب اکبر پہنچی جناب اکبر جناب اکبر پہنچی کیا دیکھا علی اکبر کی ماں سجدہ شکر میں سجدہ شکر میں پرجہ کتنا نظر میں کہاں بھابی لیلہ اکبر دولہ بن گیا گیا پرجہ ایسے ہی سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کوئی پال بھی کالا نہ تھا سب پال سکھے لوگیں سب پالا نہ تھا اکتا ہے جناب زینب دروازے پہنچی جناب اکتا ہے اکبر ادھا اکتا ہے میرے خدیئے کو قبول کرلے میری قربانی کو قبول کرلے تمہیں مجھے زہر سکر گنہ آمی کیا اوپتی ادھنے کے بعد کبھی خیمے کے اس کونے میں جاتی ہے کبھی خیمے کے اس کونے پہ جاتی ہے کبھی خیمے پہ سمجھ گا ہے تو سینب نے کہا بابی کیا دھوڑ رہی ہے کیا تلاش کریں گے سنوگے لینا نے کیا جوا دیا کہا پی بی میں کچھ دھول نہیں رہی کیا کروں مجھے ترمازہ نظر نہیں آتا جب سے میرا آقابل گیا ہے اے پی بی میرے آنکھوں کی بیرار جنگی گئی اے پی بی میرے آقابل چلا رہی ہے اے پی بی میرے آقابل چلا رہی ہے اے پی بی میرے آقابل چلا رہی ہے